مزید نیوز اپ ڈیٹس کے لیے سبسکرائب کر لے اردو نیوز ڈیری کو اور ہماری ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لیے بلے کندباد ہے نیوز لینڈ کی مساجد میں فائرنگ سے شہادتیں ہوئی ہیں اور اس موقع پر بنگلے دیش کی کرگٹ ٹیم بھی ایک مسجد میں موجود تھی تاہم خوش قسمتی سے کلالی محفوظ رہے البتہ کل سے شروع ہونے والا نیوز لینڈ اور بنگلے دیش کا ٹیسٹ میچ منسوخ کر دیا گیا نیوز لینڈ پولیس کمیشنر کے مطابق حملے کے وقت کرگٹ ٹیم بھی وہاں موجود تھی لیکن کلالیوں نے باگ کر جان بچائی دوسری طرف بنگلے دیشی کپتان تمیم اقبال نے ٹویٹر پر بتایا کہ حملہ اور اسے پوری ٹیم مخفوظ رہی انتہائی خوفناک تجربہ تھا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے